یاسمین ککنگ کو سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کے بٹن کی اوپر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں جی آج میں بناؤں گی ترکیش ادنا کباب اور اگر آپ کو اس کی ریسیپ انگلش میں ریٹن چاہیے تو آپ کو میرے فیس بک پیج سے مل جائے گی فیس بک پیج کا لنک آپ کو ڈسکرپشن بوک سے مل جائے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو پلیزی نے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ادنا کباب بنانے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ادنا کباب بنانے کے لیے میں نے ایک کلو کیمہ لے لیا مٹن کا آپ چاہیں لیم کا بھی لے سکتے ہیں اور بیف کا بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ لائم کباب بناتے ہیں اور اس میں یہ میڈیم سائز کا ایک پیاز ہے میں نے اس طرح کے دو پیاز اور یہ جو سبس مرچی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح کی تین چار سبس مرچی لے کے تو بچڑ کو بولا اس نے اس طرح کیمہ کے ساتھ ہی پیس دیا ان کو تو چھنی میں ڈال دیں تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے پیازوں کا وہ سارا ڈرین ہو جائے تو یہ ہم نے کر لینا ہے پھر ایک کپ ہم نے سبس دھنیا لے لیا اور اس کے ساتھ سمک ہے یہ ٹرکیش حبز ہے یہ چاہیے ہوگی اپشنل ہے اس کے ساتھ تین پیاز لے لیں میڈیم سائز کے دو ٹی مارٹر ہیں اور یہ میرچی ہیں سبس چار سے پانچ لے لیں سپائسی نہیں ہے یہ مسالوں میں جو چیدیں چاہیے ہوں گی تین ٹیبل سپون ادرک لسن اور ون ٹی سپون زیرا ون ٹی سپون گرم مسالہ نمک اپنے ٹیس کے مطابق لینا ہے اور ون ٹی سپون سکھا دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون کسوری میتھی اور ون ٹیبل سپون ثابت دھنیا چاہیے ہوگا سکھا تو یہ سارے مسالے ہم نے لے لیے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ کیمے کے اندر ہم نے دھنیا پہلے سے ایڈ کیا ہوا ہے اور یہ پیاز اور مرچی ایڈ کر دیں اور ساتھ ہی جو مسالے میں نے آپ کو بتائے وہ ایڈ کر دیں اس کے اندر اور اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے کیمے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو آپ نے میرینیٹ ہونے کے لیے گھنٹے دو کے لیے رکھ دینا ہے تو اگر آپ جلدی بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ایک دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر لیں تو زیادہ ٹیسٹی بنیں گے کباب کیمہ میرینیٹ ہو چکا ہے اور یہ اس طرح کے اپنے اسکیوز لینے اور اس طرح ایک بول بنا لیں کیمے کے ساتھ اور اسکیوز کے ساتھ لگانا شروع کر دیں ساتھ اپنے پانی رکھنا ہے پانی کی مدد سے آپ نے کبابوں کو پریس کرتے جانا ہے تب ہی صحیح سے جڑیں گے اسکیوز کے ساتھ تو ضروری نہیں ہے کہ وہی شیپ آپ بنائیں جو ہم دیکھتے ہیں عام جیسی آپ بنا سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگتی ہے ویسے ہی آپ نے شیپ اس کو دے دینا ہے لمبی طرح جیسے اسی کباب ہوتے ہیں تو ہم نے بابی کیو کرنا ہے گارڈن میں آج تو آپ اگر چاہیں تو آپ ان کو اون میں بھی بنا سکتی ہیں تو بابی کیو فلی گرم ہونا چاہیے جب آپ کباب اس کے اوپر رکھیں اگر صحیح سے گرم نہ ہوا تو کباب ٹوٹ جائیں گے تو یہ ایک کباب بنا لیا اس طرح آپ بابی کیو کے اوپر رکھتے جائیں سارے کباب بنا کے کباب ہم نے بنا کے رکھ لیئے اور ساتھ میں جو مرچی پیاز اور ٹیماتر آپ کو دکھائے تھے وہ بھی ہم نے گریل کرنے اس طرح تو ان کو رکھتے ہیں اور یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی اگر آپ کے کباب جو آپ بنا رہے ہیں وہ صحیح سے نہ جڑیں تو آپ اس کے اندر تین سے چار ٹیبل سپون بیسر نیٹ کر کے تو پھر اس کو اچھے سے مکس کریں تو پھر کباب اچھے سے جڑ جائیں گے اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ساتھ آپ نے ان کو اوئل بھی لگاتے جانا ہے کبابوں کو اور سبزیوں کو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی اندر کہ کباب ایک سیٹھ سے پک چکے ہیں دو اور ایک ابھی کچھا ہے تو اس طرح ہلکا ہلکا اوئل لگائیں سبزیوں پہ بھی تاکہ یہ جلے نہ زیادہ کباب تیار ہو چکے ہیں آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں سائیڈوں سے اچھے سے گولڈن کلر میں آ چکی ہیں کباب تو اب ہم نے ان کو نکال لینا ہے اور جیسے بھی آپ گانش کرنا چاہیں اس کو جو سبزیاں ہم نے گریل کیے ان کے ساتھ آپ ان کو گانش کریں تو میں ابھی آپ کو ان کا فائنل لک دکھاؤں گی ان کو سرف کر کے یہ کباب ہم لوگوں نے اس طرح سرف کی ہیں نیچے ٹرکش بریڈ ہے اور ساتھ میں چلی پیاز ٹیمارٹر ایڈ کر دیئے ساتھ اور آپ نے سمک اس کے اوپر ڈالنا ہے تو اس سے بہت اچھا ایک فلیور آ جاتا ہے اس کے اندر تو اس طرح کر کے آپ اس کو گانش کر سکتے ہیں کسی بھی چٹنی سوس کے ساتھ آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو اید ہے اید کے لئے سپیشل یہ ڈش بنائی ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کیسے بنے چینل کو سبسکرائب کرنا مد پھولئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ